کے لیڈروں جو ہیں ان کی ابھی ان کی پانچ پانچ پیڈی جو ہے وہ ابھی کانگرس کے ساتھ ہیں یار ان کا تو ہم نام نہیں لیتے مانجو گھٹاسنہ جی روڑ جی حریر چودری جی اور سبھی سٹیل پر بیٹھے منترگان ایم ایل ایسا پردیش کانگرسٹ ویٹی کے پرداری دن اور ستکار جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے کانگرسٹ کے نیتا آج ادانی کے اگینسٹ پورے ہندوستان میں گورنر ہاؤنس کا جو گھراو پروٹیسٹ رکھا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کسی ٹائم انگریج جب آئے تھے تو سب سے پہلے ایس ٹیڈیا کانپنی پنجاب ہندوستان میں بفاد کرنے کے لیے آئی تھی ادانی یہ مرضی نے ادانی جیسا آدمی ایس ٹیڈیا کانپنی بنا کر ہندوستان میں لے کر آیا میں اس لیے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ دو سو سال اس ایس ٹیڈیا کانپنی نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا انگریجوں کا قبضہ ہو گیا پورا ہندوستان تمگار کر دیا اب وہی موڈی ادانی کو ایس ٹیڈیا کانپنی بنا کر ہندوستان میں لے کر رہا ہے اور ہندوستان کا ستیا ناز کرے گا دوبارہ ہندوستان پھر گنامی کی طرف بڑھ رہا ہم پنجاب میں لیتے ہیں آپ کا بارڈر بھی ہے راجستان کا گنگر نگر بکا نے ہمیں پتہ ہے کہ پاپ سن کیا کر رہا ہے کائنا دیکھیں کیا کر رہا ہے کہتے ہیں موڈی کہتا ہے گھش کر ماریں گے وہ تو ہر رجی آ رہے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے جو ادانیل تائے کرتا ہے موڈی نہیں کرتا میرے سامنے آپ بیٹھے ہو سٹیج پر بیٹھے ہیں جب ازادی کی لہت چلی کسی لیڈر کے دلو دماغ میں کبھی نہیں آیا تھا کہ میں نے جب دیش ازاد ہوگا منتری بنوں گا ملے بنوں گا ان کے دماغ میں تھا کہ سب سے پہلے انگریزوں کو کیسے ہندوستان سے نکالنا ہے میرے کو سوچ سے کہنا پڑھ رہا ہے میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ نہیں کہتا کہ ہم نے کانگریس کو کیسے آگے لے کر جانا ہے وہ کہتے ہیں میری کو کیا بڑھاؤں گی اور بھائی پہلے کانگریس کو بنا لو اگر کانگریس جندہ تو آپ سبھی جندہ ہو میرے کو کام کرنے والے چاہیئے کوئی کوٹا سسٹم نہیں چلے گا کہ جس کا آدمی ہوتا آدمی اس کو ٹکٹ دے دو جو کانگریس کا ہے ورکر ہے اس کو ٹکٹ ملے گی انہیں ڈسپلن اتنا ہے آج ادانی کی بات کرنی ہوں پہلے میں یہ کرلوں کیا اگر ڈسپلن آ جائے گا ادانی کو ہم ایک دن میں ہندوستان سے نکال دیں گی موڈی نکل گیا تو اڈانی ختم ہو گیا اجاز بہنس مار لو وہیں تو ساتھ ہی مر جائیں گی پہلے بی جے پی تو بی جے پی کو مار لو اڈانی ساتھ ہی مر جائے گا آپ اڈانی دانی کر رہے ہو موڈی موڈی کرو کہ موڈی دیش کا بلا گھر کر رہا ہے موڈی دیش کو بیٹ رہا ہے ہماری لڑائی اڈانی کے ساتھ نہیں ہے ہماری یہ لڑائی بی جے پی کے ساتھ ہے بی جے پی کو مار لو اڈانی ابانی ساتھ ہی مر جائیں گی تو اس کے بعد ایسا ہونے تھی یہ کہ جب کانگریس آئے اڈانی ابانی نہیں آنے چاہیے ان کو اندر جیب جانی چاہیے یہ جیب میں جانی چاہیے کہیں لیڈرین کو ساتھ یہ کرنا چاہ پڑی ہم پجاب میں رہتے ہیں پنجاب میں اتنکواد خدم کیا پنجابیوں نے کیا اگر اڈانی کو خدم کرنا راجت سانوہ ہو آپ نے کرنا جو میرے سامنے بیٹھتی ہو بہت کئی بار میں نے دیکھے ہیں میرے فادر کے ٹائم جب پہلی بار منسٹر بڑھے تو جب دیش بک سے ان کو ملنے کا موقع میں ان کو بہت ملا تو جب بھی ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہندوستان اجاد نہیں ہو سکتا ہے تو آج کہنے لگے ہم اجادہ میں اسی بات میں کچھ ہیں کہ ہمارا دیش ہمارے جندہ ہمارے جو اجاد ہو گیا میں سبھی لیٹر صاحبان کو کہتا ہوں کہ اپنی لڑائی ختم کرو موڈی کو ختم کرنے کی بات کرو اگر موڈی ختم ہو گیا تو ہندوستان بات جائے گا اگر موڈی رہا وہ ہندوستان ختم ہو جائے گا یہ کہتا ہے نا کہ میرے سے بڑا دیش بکٹ نہیں ہے اب آئی صاحب آپ کو تو پتہ نہیں دیش بکٹی کا مطلب کیا ہے موڈی کو پتہ نہیں دیش بکٹی کا مطلب کیا ہے چونسا بیجے پی کا یا جنسن کا لیڈر اجادی کے ٹائم میں جس نے اجادی کے لیے لڑائی لڑی یا جیل میں گیا جو گئے ہیں وہ سبھی کانگرس کے لیڈر ہیں سبھی کانگرس کے پروار ہیں فانسی پر کون چڑھا موڈی کا پروار نہیں ہمیشہ کا نہیں کانگرس کے لیڈروں جو ہیں انتی ابھی انتی پانچ پانچ پیڈی جو ہے وہ ابھی کانگرس کے ساتھ ہیں یا روکا تو ہم نام نہیں لیتے کہاں گئی ہوا سلورل جیل انڈیمان نکولار وہاں ہر کانگرسی کا کھنگ جہاں وہاں ہے فانسی کے خندوں پر وہاں چڑھے کوڑے کھائے تو موڈی کہتا ہے کہ جی کانگرس نے کیا کیا ہے کانگرس نے دوستان کو اجاد کروا کے دیا تیرے اور بھائی آپ راجستانی ہو پنجابی اور میں بھی رمضاوے جو ہوتے ہیں نا ان کو رن دھروا بولتے ہیں کہ رن میں لگنے والے تو ہم بھی راجستان سے گئے ہیں پہل سی دکھا دیگی جو پاس ہے اُس کا دکھا دیئے تو ہمیں آپ لڑائی لڑنی ہوگی تو لڑائی کہاں سے لڑی جائے گی راجستان سے لڑی جائے گی اس تو رن بھومی بڑھائیے جہاں جہاں سے اب ہمیں جس تو ختم کریے موضی کو اڈانی کو آل ہی ہم نہیں پتھر رکھیں گے جہاں اگر راجستان جیت گے تو اڈانی اگلے جنی ختم ہو جائے گا کہیں نہیں دکھائی پڑے گا تگڑے ہو کر جو آپ کانگرسی بیٹھے ہو اپنے آپ میں کرنٹ لے کراؤ میں دیکھ رہا ہوں میں پریسوار بھی کہیں گے جب پر باری کہہ گیا کہ کرنٹ نہیں ہے کرنٹ لے کراؤ اپنے آپ میں تو یہ پھر جنگے جو سٹیج پر بیٹھے ہیں ہر چودی سا بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے انہوں نے چیزے کرنٹ پنجاب میں پہلا کیا تھا تو ایسا بیسا ایک دو جا سترہ بڑا کرنٹ آنا چاہیے ہم کٹھے کام کرتے رہے ہیں پنجاب میں دو جا سترہ میں آشک ماری بھی اور دونوں تھے ایک ایک کانگرسی کے گھر گئے کانگرس کو کھڑا کیا دو سال کا راج کانی دو کا خدم کیا سینڈ مافیا لینڈ مافیا ڈرگ مافیا اتنے مافیا تھے پنجاب میں پانگرس نے چھ مہینے میں الیکشن سٹارٹ کر کے خدم کر دیا بادل پر اور اور صدا کے لیے اکانی ڈالی کیا ہم نے خدم کر دیا یعنی ہم موضی نہیں خدم کر سکتے کھا گیا ہی دوستان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیش بکتوں کی پارٹی ہے دیش بکتی ہم لے کر آئیں گے اور تب ہی دیش بچے گا در نکال دو جو راہوگانی نے کہا تھا نا کہ درو مات کرنا نہیں چاہیے چھاتی تان کا لڑائی لڑنی چاہیے میرا پانچ کلومیٹر پر ہے پاکستان سے میرا گاؤں ہم تو کبھی پاکستان سے بھری ان کو ڈرات نہیں تو موضی صاحب کہتے ہیں کہ ہم خوشکاں ماریں گے ارے بھائی اور پلوامہ کیسے ہوگئے اس تین پوری کراؤں آج تک جوانوں کا پتہ نہیں چلا کیسے شہید ہوگئی کہ ہی الیکشن لڑنی کے لیے تو نہیں ایسا کر دیا جن کے گھر شہید کی جب نہ شہید آتا ہے تو پورے گاؤں میں سوک کی لہرہ کی ہے ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا سر پوچھا کر کے آیا ہے تو موضی صاحب آپ کب کروگے دیش کا سر پوچھا آپ اندیشہ کر رہے ہو کیسے جا رہے ہیں لڑکے کتنے لوگ بازی کرنٹریوں میں بچوں کو زمینے بیٹ پیٹ کر جا رہے ہیں ان کو کون رکے گا ان کو جانے سے کانگرس رکے گی جب کانگرس آئے گی تو وہ موکر کے جو پیدا کرے گی موضی نہیں کرے گا کریں آپ کے ای آر سی پی کا ہے آپ کی لائف لائن ہے جائے کہ منطری کے جندر سنگھ ہے موضی نے کئی بار اناؤس کر دیا اگر پانی نہیں ہے تو راجستان نہیں ہے اگر پانی آگا تو راجستان ہے تو کیوں نہیں موضی اس کے اوپر بولتا کیوں نہیں اس لیے نہیں بولتا کیوں نہیں اس لیے نہیں بولتا کہ اڑانی نے نہیں کہا ہوگا کہ ابھی نیاد میری کی میرے لیے رہنے دو چودہ ہزار کروڑ مارک کر دیا کسانوں کا کورپٹر بینک نے جو دوسرے بینک ہے نیشنلائز بینک تو کیوں نہیں لسے دے رہے کس میں دینی ہے تو پتا ہے کہ ہم نے پرجام کرجا مارک کیا جو بینک تھی نیشنلائز بینک انہوں نے آج تک پنجاب گورمنٹ کو لسے دیکھتے کتنے لوگوں کا کرجا ہمارے پاس ہے موضی کبھی نہیں چاہے گا کہ کسان کرجے سے باہر آ سکیں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اڑانی یا بانی کو ختم کرنا ہے تو موضی کو ختم سب سے پہلے کرو تو بی جی پی کو ہراؤ بینز مار دو باقی سب اپنے آپ بھی ختم ہو جائے گا تو آپ نے بہت 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 جانا ہے آپ کا بہت بہت دنیا ورد شاہد اور ایم ایل ایس بینکوں میں کہتا ہوں کہ آپ الیکشن مورنے لی آجاؤں آپ نے کہا آپ بھٹا سا جی کہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں پہ مہم تا لیا وہ کا آسرہ مت لو ہمیں سیدھا لوگوں کے پاس جانا ہوگا ان سے پوچھنا ہوگا کہ کیا آپ کی کمی ہے کیا میں نکلتی کی ہے تو ایک بات میں آپ کو بھی کرنا چاہتا ہوں جو انگریجوں کا راج نہیں ہے ڈیموکریسی ہے آپ کھڑ کر بولیے جس نے کام نہیں کیا اس کو کہا آپ نے کام نہیں کیا کام کرو اوے تومبس میں دیکھتا ہوں یہی کام خراب کرتا ہے جب جندہ بات کہتے ہیں نا کسی لئے لیڈروں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ بات سنا کرو پہلے اگر کانگریس کا ورکر جندہ ہے تو کانگریس جندہ ہے ہمیں کانگریس کے لئے کام کام ہے کسی انڈویزیل کے لئے کام نہیں کرنا ہم سنستہ ہیں کسی کے نام پر کانگریس نہیں چلتی کانگریس کے نام پر کوئی چلتا ہے بھائیوں میں یہ بینل بیٹھیں ہیں سب سے جدہ اگر کسی کا اثر ہے تو وہ لیڈیز کا ہے تو آپ بھی تھوڑا کام کریے جو پہلے میلہ کانگریس تھی ویسی کانگریس کا مجبود کریا اور سب ہی ملکہ شامل اینکل 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 سب سے زیادہ پرچار گا کر سکتا ہے بہت بہت دنیا جاہی سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اینکل اینکل سب سے زیادہ موسیقی